موسیقی اکلامی خدا میں سے آج کی جو تلاوت ہے وہ زبور سین تیس میں سے ہے اور جو موضوع ہے یہ بہت مشہور آیت ہے بہت سارے پاسٹرز بھی اس کو کوڈ کرتے ہیں بہت سارے ہمارے مسیح جو بائیبل کو پڑھتے ہیں بڑی جلدی سے اس کو کوڈ کرتے ہیں اور وہ بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں جب اس آیت کو بیان کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آج اس آیت کے جو ڈیپ مننگ ہیں جو گہرے مانی ہیں یا اس کا ایک اور لیول ہے اس کو آج ہم جانے زبور سین تیس اور اس کی چوتھی اور پانچمیں یہ دو آیات مقدسہ ہیں اور خدا کی خادمہ ایسٹرز سے میں درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے حاضرین اور ناظرین کے لیے کلم خدا میں سے اس کو تلاوت کے طور پر پڑھ دیں اور دوسرا حوالہ یحنہ کی معرفت لکھی کی انجیل ہے اس کا پندرمہ باب ہے اور اس کی چھٹی اور ساتھویں یہ دو آیات یعنی دونوں حوالہ جات جو ہیں ہم تلاوت کے طور پر ان کو پڑھیں گے آئیں مقدس کلام پر غور کریں جی پہلی تلاوت ہے زبور سین تیس اور اس کی چوتھی اور پانچمیں آیت میں سے اور دوسری یحنہ پندرہ چھے اور ساتھ خدا کے کلام مقدس میں یہ رقم ہے خداوند میں مسرور رہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توقع کر وہی سب کچھ کرے گا بہت شکریہ جی اگلا جو حوالہ ہے وہ یحنہ پندرہ چھے اور ساتھ ہیں اس کو بھی ہم دیکھیں آئیں کلام خدا پر غور کریں جی اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی وہ ڈالی ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا اور سوک جاتا ہے اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہیں اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا وہ تمہارے لیے ہو جائے گا بہت شکریہ وہ قدس کلام کا پڑھا سنا اور قبول کیا جانا اس پر خدام کی برکت ہو خدام میں مسرور ہے وہ ترے دل کی مرادیں پوری کرے گا یہ آیت جتنی آسان لوگ سمجھتے اتنی نہیں ہیں یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا آج دیان سے سنیے گا خدام میں مسرور رہنا اس کا ایک اور معنی یہ بھی ہے کہ اب میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے کلام خدا میں لیکن اب میں زندہ بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے یعنی دنیا کے اعتبار سے مر جاؤ یہ اس کا مطلب ہے اگر آپ جینا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو مار لو اس کو نوڈ کریں اگر آپ جینا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو یا پھر مرنے کے لیے زندہ رہو جیتے رہو اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک دفعہ پیدا ہوا ہے وہ دو دفعہ مرے گا اور جو دو دفعہ پیدا ہوا ہے وہ ایک دفعہ مرے گا خدا میں مصرور رہے ہیں اس سے مراد کہ ایسا شخص جس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے خالی کر دیا ہے داؤدھ ہمیں روحانی طور پر ایک ایسے لیول پر لے کر جانا چاہتا ہے جہاں پر ہماری مرضی ہماری خواہشیں جو کچھ ہم اپنا سمجھتے ہیں وہ مسلوب ہو جاتا ہے داؤدھ ہمیں روحانی طور پر اس لیول پر لے کر جانا چاہتے ہیں کیونکہ بے شمار لوگ اپنے احساسات اپنی محسوسات اپنے جذبات لے کر روحانی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اور وہ کبھی بھی نہیں بسر کر سکتے کیونکہ وہ اپنے جذبات کے اندر زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اور اس لیے تو کئی لوگ جذباتی ہو کر دعا بھی نہیں کرتے اور کئی دفعہ چھوڑ دیتے ہیں چرچ جانا چھوڑ دیتے ہیں فیلوشپ چھوڑ دیتے ہیں جی میری تے اگالی نہیں پوری ہوئی میری تے دعا ہی نہیں سنہیں گئی داؤدھ ہمیں یہ بات سکھانا چاہتے ہیں کہ ایسا شخص جس نے اپنے آپ کو ابھی تک سیرنڈر ہی نہیں کیا وہ خدا میں مسرور رہ نہیں سکتا اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ جو کچھ خدا میرے لیے کرے گا مسرور رہنے سے مراد اس اگل پر یہ ہے کہ جو کچھ خدا میرے لیے کرے گا وہ بیسٹ ہے کئی لوگ تو جد لگا لیتے ہیں نا کہ جی میں روزہ رہا کھلانا ہے بیچ آنا ہے تے جو میں کہنا ہے پھر خدا نے وہ ہی کرنا ہے یعنی تاڑی مرضی نہ خدا چلے گا کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں جی نہیں خدا آپ کی مرضی سے نہیں چلتا خدا نے جو کچھ اپنے کلام میں کہا ہے خدا اس کے مطابق یہ چلتا ہے خدا اپنے کلام سے کبھی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا اس لیے تو اس نے اپنے کلام کو اپنے سب ناموں سے زیادہ عظمت دی ہے جب آپ دعا کرتے ہیں جب آپ خدا کے حضور کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں اظہار کرتے ہیں کہ خدا مجھے یہ چاہیے تو سب سے پہلے آپ کو پرکھنا چاہیے کہ کیا وہ چیز کلام کے مطابق ہے بھی ہے یا نہیں اب دعوت جو مسرور رہنے کی بات ہمیں سکھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جس طرح بیٹا یعنی خداون یسو نے باگے گت سمنی میں کہا اے باب ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے تو بھی میری نہیں بلکہ یہ ہے وہ لیول جو کسی بھی اماندار کے اندر ہونا بہت ضروری ہے پھر مسرور رہ سکتے ہیں ورنہ آپ بھی دل پرداشتہ ہو گئے ہیں کئی لوگوں نے اہمیں گر جا چھاڑ دیتا اہمیں بائبل پڑھ دی چھاڑ دیتی اہمیں برگشتہ ہو گئے کئی تھے چھیک میں نیباد برگشتگی دا انہوں نے ٹھیکہ لیا ہویا چھیک میں نیباد انہوں نے برگشتگی یاد آ جاندی آپ کبھی بھی اس طور پر اگر زندگی بسر کر رہے ہیں تو آپ روحانی ترقی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ مسلسل برگشتہ ہو رہے ہیں آپ مسلسل بے وفائی کر رہے ہیں آپ مسلسل خدا کی راہیں چھوڑ کر گمراہ ہو جاتے ہیں اور اور رہوں پر چلے جاتے ہیں کیونکہ خدا میں مسرور ہے نا یہ ایک ریولیشن بھی ہے یہ مکاشفہ بھی ہے وہ کیسے آپ کو زندگی میں بہت سارے لوگ یہ جنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ میں اپنے لیے بہترین فیصلہ کر سکتا ہوں آپ نے بے شمار لوگوں کو دیکھا ان کے فیصلے بدلتے رہتے ہیں کبھی وہ کوئی ٹرائی کرتے ہیں کبھی وہ کوئی تجربہ کرتے ہیں کبھی وہ کوئی کام شروع کر لیتے ہیں کبھی وہ خدمہ شروع کر لیتے ہیں کبھی وہ ساز بزانا شروع کر دیتے ہیں کبھی وہ جو ہے جی انٹرنیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں کبھی وہ کوئی کام کبھی وہ انجیو بنا لیتے ہیں کبھی وہ غریبوں میں آٹا تقسیم کئی طرح کے وہ تجربے کرتے رہتے ہیں کہندے چلو کوئی نہ کوئی دا چلے گا کوئی گیم چال لی جائے گی کتنا کتے تیر چال لی جائے گا اور وہ ساری زندگی یہ سٹرگل اور یہ جنگ کرتے رہتے ہیں کیونکہ وہ خدا کی بجائے یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سیرنڈر کر دیا اپنے آپ کو خدا کے تابعے کر دیا اور آپ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو خدا میرے لیے کرے گا وہ بیسٹ ہوگا جو بہترین ہے جو بیسٹ ہے جو ٹھیک ہے جو مجھے آگے لے کر جائے گا وہ خدا کا فیصلہ ہے آپ کا فیصلہ آپ کو آگے نہیں لے کر جائے گا کیونکہ آج لوگ اسی جنگ میں پڑے ہوئے ہیں کہ میں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے بہتر کر سکتا ہوں اس لڑائی اس جنگ میں وہ آج تک پھنسے ہوئے ہیں دعود ہمیں اس لیول پر لے کر آنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو خدا کے تابعے کر دیں اور جو آپ کے لیے آپ کی فیملی کے لیے آپ کے بچوں کے لیے آپ کی منسٹری کے لیے آپ کی خدمت کے لیے جو خدا کی طرف سے بیسٹ ہے وہی بیسٹ ہے کچھ اور نہیں ہو سکتا کیونکہ ایسے لوگ خدا کی حکمت کی بجائے اپنی حکمت پر کام کر رہے ہیں خدا میں وہ اس لیے مسرور نہیں رہتے ہیں میں نے پہلے کہا تھا کہ بڑی آسانی نہ میں اکثر لوگ کلام میں لکھا ہے خدا میں مسرور رہے ہیں وہ ترے دل کی مرادیں یہ مسرور رہنا وہ مسرور رہنا نہیں جڑا پانک پی کے مسرور ہو جان دے وہ مسرور رہنا نہیں ہے یہ یہ مسرور رہنا اور مسرور رہنا ہے یہ مسرور رہنے سے مراد ہے اب آپ نے اپنی ذات کی نفی کر دی ہے اب آپ دنیا کے اعتبار سے مر گئے ہیں دنیا آپ کے اعتبار سے ختم ہو گئی ہے جیسے میں نے شروع میں ایک فکر آپ کی خدمت میں پیش کیا دنیا کے اعتبار سے مر جاؤ اور اس میں یہ بات میں نے کہی اگر آپ جینا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو مار لو اگر آپ ہمیشہ کی زندگی میں جینا چاہتے ہو تو دنیا کے اعتبار سے مر جاؤ خواہشوں پر غالبہ ہو ریسینڈلی میں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اور آج کل وہ ٹک ٹاک پر بڑا لوگ چلا رہے ہیں اس کو وہ یہ تھی کہ جب شہر بڑھ جاتے ہیں تو ان کے مسائل بھی بڑھ جاتے ہیں اور جب ایماندار کی زندگی میں خواہشیں بڑھ جاتی ہیں تو یہ اس کی تباہی اور بربادی کا سباب بند تھی اب آپ کو خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے دعود ہم اس لیول پر لے کر آنا چاہتا ہے کہ آپ خدا میں مصرور ہو جائیں ہم نے دو آیات پڑھی تھی اگلی آیت اس کو مزید اس کی بضاحت کر دیتی ہے پانچمیں آیت اپنی راہ خداون پر چھوڑ دے اور اس پر توقع کر وہی سب کچھ کرے یہ مصرور رہنا ہے یہ مصرور ہونا ہے خداون میں مصرور رہنے والا شخص جو ہے اس کے معاملات اس کی ترجیحات اس کی پرارٹیز خدا کے تابے ہو چکی ہوتی ہیں وہ کہتا ہے جی میں نے خدا کے سپورٹ کر دیا ہے وہ پھر خود جنگ نہیں لڑتا ہماری یہی پرابلم ہے کہ ہم خود جنگ لڑ رہے ہیں ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور ہمیشہ ہی غلط فیصلہ کرتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انسانوں نے جب بھی فیصلہ کیا غلط ہی کیا خدا بادشاہ تھا انہوں نے کہا میں ساؤل چاہیے تو پھر ساؤل نے انہوں نے ایٹر نیٹ بجائی ازیت دکھ آپ کے فیصلے آپ کے لئے دکھ کا باعث بنتے ہیں اور پھر لوگوں نے کہا بھرابا کو چھوڑ دو یسو کو سلیپ دو یہ وہی پیڑ ہے جڑی ایک افتہ پہلے کپڑے بچھان دے ہی سی لوگوں نے فیصلے کے میں بدل دے کسنا لوگ پھر جاتے ہیں کسنا لوگ ایک لمحے میں آنکھیں پھر جاتے ہیں اور بے وفائی پر اتراتے ہیں کیا کہتے تھے بھرابا کو اور یسو کو یہ بھرابا کون ہے وہ تاریکی کی نمائندگی کر رہا ہے وہ گناہ کی نمائندگی کر رہا ہے اور لوگ ہمیشہ اپنے لیے وہ فیصلہ کرتے ہیں جو تاریکی کا نقصان کا اور بربادی کا فیصلہ ہے دعود ہمیں اس لیول پر لے کر آنا چاہتے ہیں کہ جب آپ کی زندگی میں یہ لیول آ جائے کہ آپ کہیں جی میں تو مسلوب ہو چکا ہوں میری مرضی خدا کتابے ہو چکی ہے اور پھر اس سے مراد ایک اور چیز بھی ہے خدا کی حضوری میں آپ سینسٹیو ہو جاتے ہیں یہ نہیں بھی تُسے سب کچھ رگڑی مگڑی جا رہے ہو سکٹا لینا سکٹا پی لیا شراب آ لینا شراب پی لی گال کٹر نہ لینا گال کٹر لی فلم بکھنا لینا فلم بھی بھی لی کیونکہ ایسا شخص جو خدا میں مسلور ہو چکا ہے وہ سینسٹیو ہو جاتا ہے وہ اپنا قدم پھوک پھوک کر رکھتا ہے وہ بڑا متات رہتا ہے وہ بڑا اس کے اندر پھر خدا کے لیے جو جذبات ہوتے ہیں وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی فیل کرتا ہے کہ نہیں نہیں میں نے ایسا نہیں کرنا میں نے کسی کے بارے میں آپ کو پتا ہے اکثر ہم ایسے لوگوں کی برائیاں کر جاتے ہیں ایسے گاسپنگ شروع کر دیتے ہیں ایب جوئیاں بڑا یہ میں دھانگے پاکستانیوں کو میں امریکہ میں تھا تو بینی ہن کا بہت کلوز ایک شخص تھا میں اس کے گھر میں گیا ساڑھی پاکستانیوں یہ ایک عادت ہے نا کہ ایسی ماری گالتو گال شروع کرنی ہوں دی تو تو نمی نمی بینی ہن دی طلاق ہوئی دی میں طلاق تو شروع کر لی یہ پاکستانیوں کی عادت ہے ویچے میں بھی شاموالا میں پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں اس شخص نے کہا پلیز پاسٹر آپ میرے گیسٹ ہیں میں بینی ہن کے بارے میں کوئی بات سننا نہیں چاہتا ہوں میں نے سیکھا وہاں سے اس بندے سے کہ کلیسیا اگر اپنے پاسٹر دے بارے کوئی خلاف گال کرے اوہ دا موں بند کر دے نا تو کوئی شخص اوہ دے پاسٹر دے خلاف گال نہیں کر ساگتا تو جو دو تسری رال جانا ہے تسری آپ رال کے کہنا ہے سناؤ پہ اہمی کہنے کے سناؤ پہ یہ آپ کی جو باتنی حالت ہے اس کو پیش کر رہی ہے چیز آپ اندر سے کیسے ہیں باروں جو میں مرضی تسری آپ نے اپنے اپنے ٹھیک کر لو جب آپ ایسی گفتگو کرتے ہیں یہ آپ کا جو انر ہے جو آپ انسائیڈ ہے جو آپ کا باتن ہے یہ اس کی ترجمانی کر رہی ہیں چیزیں یہ چیزیں اس کو پیش کر رہی ہیں میں آپ کو دعوت کہ اس پیغام کے ساتھ اس لیول پر لے کر آنا چاہتا ہوں کہ آپ خدام میں مصرور ہو جائیں میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ آیت اتنی آسان نہیں ہے جنہی ٹی وی چینل آنکو تسری سون لی ہوئی ہے کہ جی خدام میں وہ ترے دل کی مرادیں تو سارے جناب کہندے ہیں آو ایک آج ہم گرجے جاتے ہیں ہم چھرچ جاتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں جس شخص نے اپنا دل خدا کو دے دیا ہے اس کی زندگی کا مقصد تبدیل ہو جاتا ہے خدا ہمیں مصرور رہنے سے مراد یہ بھی ہے کہ ایسا شخص ایسی ہماری بہنیں ہماری ماں بیٹیاں ہمارے بھائی ہمارے نوجوان ہمارے پرستار ہمارے میڈیا والے کوئی بھی ایماندار کسی بھی ڈینومینیشن سے ہو اگر اس نے اپنا دل خدا کو دے دیا ہے تو اس کی زندگی کے مقاصد اس کی پرارڈٹیز اس کی ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہے یس پھر انٹرٹینمنٹ کے لیے اسے محفلوں میں نہیں جانا پڑتا میں کئی ویکھیں نہیں دل خوش کرنے لیے انٹرٹینمنٹ لیے چلے جانے لے چلو ذرا دل خوش کر لیے دل پشوری کوئی لفظ بول رہے ایسٹر کے بھائی ہیں وہ لفظ دل پشوری بول دے لیں تو کئی لوگ تو گناہ بھی کر لیتے ہیں نا سوٹا سوٹا بھی لال ہیں دل پشوری کر لیں لیکن میں یہ جو آیت ہے نا خدا میں ہاں ہاں بولیں خدا آمد میں اس کی میں ذرا وزاحت کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں ان کی ترجیحات دعا ہوتی ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوشی جو خدا کی حضوری میں اس کی پرسش اس کی عبادت اس کے سانس بجا کر اس کے گیت گا کر اس کا کلام بیان کر کے اس کے گھر کی خدمت کر کے ہمیں خوشی ملتی ہے وہ دنیا کی کسی انٹرٹینمنٹ میں نہیں ہمیں مل سکتے یہ کیوں ہے کیونکہ ہمارا جو دل ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے ہم نے اپنا دل اسے دے دیا ہے ہماری ترجیحات ہماری پرارٹیز ہماری خوشی صفحہ اول کیونکہ کئی لوگ آج ان کی زندگی میں وہ مطمئن نظر نیم میں آتے ہیں ایسے میں نے پیچھل دنوں بچوں کے بارے میں بتایا تھا کہ اپنے بچوں کو دعا اور پرسش کی تعلیم دے آپ کے بچے میں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ آپ کے بچے کیوں ٹی وی چھوڑتے اور موبائل پکڑ لیتے کیونکہ ان کے دلوں میں خلا ہے گیب ہے ابھی تک وہ فل نہیں ہو پاتا وہ کسی نہ کسی چیز سے اس کو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں بیشمار لوگ نشہ کرتے ہیں بیشمار لوگ محفلوں میں چلے جاتے ہیں گانے سنتے ہیں اور ترہ ترہ کی انہوں نے اپنی ایکٹیوٹیز رکھی ہوئی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنا دل خدا کو نہیں دیا اور وہ چرچ میں آکے کہتے ہیں اسی آیت کو دوراتے ہیں خدا ہم میں مسرور رہے ہیں اور وہ ترے دل کی مرادیں خدا ہمیں مسرور جو شخص ہو جاتا ہے اس کی پرارٹیز جو ہیں اس کی ترجیحات دعا پرسش عبادت کلام ہے کیونکہ لوگ خوش رہنا چاہتے ہیں لوگ خوش رہنا چاہتے ہیں اس لئے لوگ ترہ 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 کہ انہوں نے انٹرٹینمنٹ جو ہے مغرب کے اندر تو خیر میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہاں پر تو سن سن ہی نہیں ہے بڑا چنگا لگتا ہے نا امریکہ یورپ لوگ کا اور بڑی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے جانا چاہیے جا کر واپس آ جانا اس حد تک تو ٹھیک ہے جب آپ ان میں جا کر رہنا شروع ہو جائیں گے آپ ان کے جیسے ہو جائیں گے کیونکہ وہاں پر گناہ کی کوئی تشریح نہیں ہے کوئی تشریح نہیں ہے گناہ کی وہ کہتے ہیں سارا کلچر ہے ثقافت ہے یہ وہ میرے ایک دوست ہے ڈان گارزا پاسٹر آسف ان کے پاس ہر سال جاتے ہیں تو میں نے ان کے چرچ میں یہ سٹیٹمنٹ دی تھی if you don't describe sin you cannot describe sinner کہ اگر آپ سن کی تشریح نہیں کر سکتے تو آپ گنہگار کی بھی تشریح نہیں کر سکتے تو میں نے کہا امریکہ میں تو holy holy ہیں سارے holy 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 کا مطلب پاک ہوتا ہے میں کہا فید فرشتے ہی ہو تسی سارے اس لیے جو لوگ اپنا دل خدا کو دے دیتے ہیں ان کی ترجیحات بھی فرق ہو جاتی ہیں یہ خدا میں مسرور رہنا ہے یہ آیت اتنی آسان نہیں ہے میرے عزیزوں جتنا ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ایماندار حالت جنگ میں ہے اور میں اس کے بارے میں نوٹ کر رہا تھا کہ جب کوئی سپاہی فوجی جنگ جیت کر آتا ہے نا تو اس کی خوشی کی انتہا ہوتی ہے وہ اپنے زخم آلنے ویک رہا ہوں تھا پاٹے کپڑے آلنے ویک رہا ہوں تو بھی میری بردی پاٹی ہوئی ہے میں زخمی ہوں میں غائل ہوں ہمارے ملک میں آپ کو پتا ہے اسے غازی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں میں وہ غازیاں دکھا لیں کر رہے ہیں جاننا لیں دینے بندے مار دینے میں وہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کئی دفعہ روحانی میدان میں غائل ہوئے ہوتے ہیں کئی دفعہ آپ کا جو مقابلہ ہیں تاریخی کی قوتوں کے ساتھ ہیں اور ترہ ترہ سے ابلیس آپ کو غائل کرتا ہے زخمی کرتا ہے لیکن آپ اس وقت جب جنگ جیت چکے ہوتے ہیں خدا میں مسرور ہوتے ہیں آپ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے آپ کی حالت کیسی ہے آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ میں خدا میں فاتح ہوں میں فتمن زندگی بسر کر رہا ہوں میں خدا کے لیے روحانی پھلوں سے بھری ہوئی زندگی بسر کر رہا ہوں بھاکی تو پھر خیال ہی ہے نا میں گرجے جاتا ہوں میں دا یکی دیتا ہوں میں نے سلیو پہنی ہوئی ہے میرے گھر کی ٹائلوں کے اوپر لکھا ہے خدا میں میرا چپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی یہ تو پھر خیال ہے نا آپ کے کیا پھر یہ باتیں وہ ایک شاعر نے بھی بات کہی نا کیا وہ کہتی ہوتی غالب کا ایک شاعر ہے میں نے تو شاعر ہی نہیں آنے میڈم کوئی سوڑنا بھائی کیا ہے وہ غالب کا یہ خیال بھی دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال بھی اچھا ہے پھر خیال کہتے جاؤ اور خوش ہوتے جاؤ خدا ہمیں مسرور رہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں یہ سمسی کی سٹیٹمنٹ کیا ہے یہ ہونا پندرہ چھے اور سات اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا اور سوک جاتا ہے اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہیں اگر تم مجھ میں قائم رہو ہیلیلویہ اگر تم مجھ میں اور میری باتیں تم میں قائم رہے تو جو چاہو مانگو ہیلیلویہ پھر مانگنے کا لیول بھی فرق ہو جائے گا پھر دنیا کی طرح آپ نہیں مانگیں گے پھر دنیا کی طرح آپ کی مرادیں نہیں ہوں گی پھر جو چاہو یہ جو جو ہے اس کو ذرا لمبا کر دیں میرے ساتھ مل کر کہیں جو جو یونانی مطن میں اس کا یہی یہ جو جو اسمال ہوا ہے یونانی مطن میں اس کے معنی اسی طرح کے ہیں جو جتنا لمبا آپ کر سکتے ہیں کر لیں کیونکہ اب آپ خدا میں ہیں اور اس کا کلام اور اس کی باتیں آپ کے اندر ہیں اور پھر کلام فرماتا ہے جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے خدا ہمیں مصرور رہے وہ ترے دل کی مرادیں آنکھیں بند کیجئے موسیقی موسیقی